کہ آپ کی نسلیں کھا سکتی ہیں نسلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں یہ چاہتا بھی ہوں آپ صحت مند رہیں تندرس رہیں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت قیمتی ہے قیمتی سمجھتے ہیں قیمتی اس طرح سے ہے کہ آپ کی نسلیں کھا سکتی ہیں نسلیں دو نسلوں کی تو گرنٹی ہے دو نسلیں آپ کی بیٹھ کے آرام سے کھا سکتی ہیں آپ کے زندگی میں اور آپ کے زندگی کے بعد جس نے وہ کاروبار سنبھال لیا نا وہ تو چل سو چلنا پھر اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ روز انجیکشن کتنے لگتے ہیں لوگوں کو کتنے لگتے ہیں اندازہ تو کریں ذرا اگر ہماری کنٹری کی عبادی ہے 22 کروڑ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم چار کروڑ انجیکشن لگتے ہوں گے آپ وہ کہیں گے وہ کیسے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں ایک تو یہ سرنج ہوتی ہے لگ کے فرق ایک تو انجیکشن لگتے رہتے ہیں دوسرا لیبارٹریز پہ بلڈ کلیٹ کرتے رہتے ہیں دو دو ہو گئی تیسرا جو اتنے شگر پیشنٹ ہیں انسولین لگتی ہے روزانہ اتنی سرنج ویسٹ ہوتی ہے اتنی وہ لگا کے تو ویسٹ ہو جاتی ہے تو کروڑوں سرنج جو ہے نا روزانہ کے استعمال میں ہیں ڈیلی سیکنڈ اف آل کے ہمارے نیبر کنٹریز میں ایک ارب 22 کروڑ آبادی ہے تو وہاں تو توبہ 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 آپ میں وہاں بھی رائے دیتا ہوں وہاں بھی ٹپ دیتا ہوں طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ یہ سرنجز کا کام شروع کریں نسلیں کھائیں گی میری کرنٹی ہے دو نسلیں آپ کی زندگی میں کھائیں گی دو نسلیں اور امیر ترین آپ کے پھر کابو کوئی نہیں آ سکتے آپ دیکھ دفعہ کام شروع کر لیا اور کام بھی پڑا ایزی ہے بہت ایزی ہے میں تریقہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں مثال کے طور پر یہ 3 سی سی سرنجز ہے کتنے سی سی 3 سی سی جو عام یوز ہوتی ہے بچوں کے لئے ہیں اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھا ہے یہ یہ ہوگی 3 سی سی اس کے بعد آئے گی پانچ سی سی یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پانچ سی سی ٹھیک ہے یہ پانچ سی سی آگی اس کے بعد آئے گی دس سی سی یہ لکھا ہوا ہے دس سی سی ان تینوں کے ڈرمز میں فرق ہے یہ ڈرم کہتے ہیں اس کو یہ ڈرم آگے نیڈل لگی ہوئی ہے پیچھے ڈرم ہے ڈرم اوکے یہ ساری جو ہے نا میں نے انٹروڈیوز کروا دی ہیں اس میں ایک یا دو سی سی جو ہے نا وہ بہت باریک ہوتی ہے انسولین کے لئے اچھا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو میں بتاؤں نوٹ کریں یہ جو نیڈل ہوتی ہے نا سوئی یہ باہر سے آتی ہے کیونکہ ان کو یہ آپ کو پتہ ہماری جو سلائی کی سوئیاں نا وہ بھی چائنہ سے آتی ہیں یہ دو سوئیاں دونوں کی دونوں کوریا اور چائنہ سے آ رہی ہیں بلک میں چھوٹی سائز کا سائز ہوتا ہے یہ اتنی زیادہ آتی ہیں لاکھوں کروڑوں روزانہ کی آتی ہیں آپ نے ایک مولڈنگ مشین لگانی ہے مولڈنگ مشین مولڈنگ جن سے یہ شاپر واپر نہیں بنتے یہ بھی اس کو بھی مولڈنگ مشین کہتے ہیں یہ ذرا ذرا اور ہوتی ہے جیسے باٹل بنتی ہے جیسے باٹلیں آپ پیتے ہیں یہ چھوٹے سائز کی یہاں بنتی ہے ڈرم بنتا ہے اس کا مولڈنگ مشین میں صرف ڈرم اور اس کا پسٹن جو چلتا ہے یہ وہ مشین بناتی ہے آٹومیٹک مشین آتی ہے بڑی سستی یہ آپ نے لگانی ہے لیکن یہ جو اس کا آپ نے دانہ لینا ہے نا وہ اس کو پاس کروانا پڑتا ہے ہیلتھ سے کیونکہ یہ انجیکشن بڑا آپ کو پتہ ہے بڑا اس کا سینسٹیو ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہ کوئی بھی دانہ یوز کر کے جیسے شاپروں کا ہوتا ہے تو آپ یوز کر لیں نو اس کے گریڈ ہوتے ہیں اس گریڈ کا لگانا ہے جو پاس ہے ہیلتھ سے ہیلتھ سے پاس اس کو کرانا ہے اور کروا کے ایک سیٹیفکٹ جاری ہو جائے گا اس کے بعد یہ مشین چلے گی اور یہ سمجھیں اس کا یہ نوٹوں کی مشین ہے ٹھیک ہے نیڈل آگے فٹ ہوتی ہے کہ کور یہاں ہی پہ آپ چھوائیں گے اپنی کمپنی کا نام رکھیں گے جیسے کہ باہر سے آتی ہے بہت زیادہ آتی ہے شفاہ اور یہاں بے شمار برانڈ ہے میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ملتی نہیں شوٹ ہی رہتی ہیں ہر وقت چوبیس سو گھنٹے انجیکشن لگاتے ہیں آپ کو پتہ کئی ٹیکہ جیسے کہتے ہیں ٹیکہ ایک دوسرا کے بھی لگا جاتے ہیں پیسوں کا ٹیکہ بھی لگ جاتا ہے دنیا میں نا تو پیسوں کا ٹیکہ آپ نے تو ٹیکہ دوائی کا لگاوانا ہے نا تو پیسوں کا ٹیکہ کسی کو ہن لگانا ہے جو بہت خطناک ہوتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اوپر جا کے بھی ساب دینا پڑتا ہے جو پیسوں کے ٹیکے لگاتے ہیں آپ یہ مولڈنگ مشین لگائیں اور آگے نیڈل باہر سے آتی ہے مین کریکٹر نیڈل کا ہوتا ہے وہ آگے فٹ ہو جاتی ہے وہ میڈیکیٹڈ نیڈل ہوتی ہے آپ نے ڈرم کا جو ہے نا وہ پاس کروہ لینا ہے اور ڈرم بنانے ہیں مختلف سائز کے اور یہ فٹنگ ہوتی ہے پھر دیکھیں آپ کروڑ نہیں ارپتی ہو جائیں گے ارپتی اور میں یہ ایسے نہیں آپ کو کہہ رہا میں یہ کر رہا ہوں ٹیک ہے اب میں اپنی کمپنی کا بھی نام نہیں آپ کو ایڈورٹائز کروں گا وہ آپ سمجھیں گے کہ میں ایڈورٹائز کر رہا ہوں میری ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو لمح با لمح چیز ملتی رہے اس کے لیے بجلی بھی بہت زیادہ نہیں چاہیے ایک ہال چاہیے کم از کم آپ کو چالیس بائے بیس کا کیونکہ وہ سٹاک بھی کرنا مال اور یہ بنانی بھی ہیں اور اس کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو سکتی آپ مارکٹ چیک کر کے دیکھ لیں اور یہ کیش کا کام ہے اگر ایک بھی آسپیٹل لگ گیا نا آپ کا کہیں بھی تو دیکھئے گا آپ دیمان پوری نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے یہ پوری اس کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہونی امران مین کو سرچ کریں یوٹیو پہ جا کے کسی بھی قسم کا بزنس ہے یہ وہ آپ کو مل جائے گا میری ویڈیوز اگر پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیا کریں اور مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور اپنی بہت ساری دعا میں یادر کیے گا ڈیر سارا آپ کو بڑا سارا سلام تینکیو اللہ حافظ